لبائی گولڈن ویزا کے حوالے سے ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو کافی ویورز کے کمنٹ ہے تھے واتس اپ پہ میسیج ہے تھا کہ ہم یہ ویزا لینا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی کچھ پیسے دی اور آپ کا ویزا ہو گیا اس کیلئے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں مطلب اگر آپ ریکوائرمنٹس کو فل فل کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اس ویزا کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں پھر کوائرمنٹس کی بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی سب کے سب سے پہلے اگر آپ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں آپ کیش کی صورت میں کوئی پراپرٹی لیتے ہیں یا پھر انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں آپ بنک سے مورگیج کرا دے ہیں آپ کی پراپرٹی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں ان کی ٹوٹل ورث ٹو ملین درم سے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اس ویزا کے لیے اس کے علاوہ وہ لوگ جو یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اور اس کے علاوہ ہائیلی پروفیشنلز لوگ ہیں تو ان کی جن کی سیلری تیس ہزار کے اوپر ہے وہ بھی اپنی بینک سیٹ میں اٹیج کر کے یہ دس سال کا ویزا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی یونسٹری سے جو ورلڈ ٹاپ یونسٹریز ہیں وہاں کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کی بہت اچھی ریسرچ ہے انوائرمنٹ کے ریگارڈنگ یا پھر سینٹیفیکلی آپ نے کوئی ریسرچ وغیرہ کی ہے آپ تب بھی ایلیجیبل ہیں آپ ایسلیٹ ہیں آپ کا ایک طرح سے کافی پی آر ہے آپ کی کافی رینکنگ آپ رینکنگ میں لائے کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہاں پہ کافی اپرچونٹیز ہیں کافی آپشنز ہیں باقی ایسے بلکل بھی پاسیبل نہیں ہیں کہ کوئی بندہ اٹھے اور بولے کہ یہ پیسے لو میرا ویزا کر کے دو ایسا سینٹ بلکل بھی نہیں ہے ریکوئرمنٹس ہیں اگر آپ ان کو پورا کرتے ہیں آپ ریکوئرمنٹس کو بلکل جو کریٹیریا ہے اس کو میچ کرتے ہیں then definitely آپ اپنا ویزا گیٹ کر سکتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں کیتنا ٹائم ٹیکنگ ہے اور کتنی کاسٹ آتی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پریویس ویڈیوز میں already upload کی ہوئی ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ